بلکم بیک خدا من یسل مسیح کے عظیم جلالی اور مبارک نام میں پرنس اور پیس ٹی وی دیکھنے والے تمام ویورت کی اسلامتی ہو آپ دیکھ رہے ہیں پریز دا لارڈ پروگرام اور پریز دا لارڈ پروگرام ساتھ آشک بٹی ویر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یقیناً آپ اس بات سے واقف ہیں اور یقیناً خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ برکت کو بھی حاصل کرتے ہیں اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے توسط سے آپ کو روح کی باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں تاکہ آپ خدا کے کلام کی باتوں سے روح میں آگے بڑھے تاکہ جس طرح سے خدا کہتا ہے خدا روح ہے ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے گائیں ہم ہر مہمان سے روح کی باتیں سیکھتے ہیں اور پرستش کے والا سے سیکھتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت میں پرستش کے والا سے کس طرح سے خدا کے ساتھ ہم ایڈ ہو سکتے ہیں سکتے ہیں تو آئیں آج خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا آج ہماری رہنمائی کرتا ہے اس سے پہلے میں آج کے مہمان کا طارف کراتا جاؤں بہت ہی مہتبر شخصیت اور قابل احترام پرنس آف پیس ٹی وی کے چیرمن جناب پاسٹر الطاف عظمی صاحب جو کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں وجود ہے جی پار صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں خدا مد آپ کو برکت دے اور آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرے میں جانتا ہوں کہ آپ آپ کی مسروفیات کافی زیادہ ہے تو بڑی مشکل سے ٹائم نکلتا ہے لیکن یہ بھی خدا کے شکر گزاری ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ آج خدا کے فضل سے لوگوں کو بتائیں گے کس طرح سے ہمیں روح میں اور کس طرح سے خدا کے کلام میں آگے بڑھنا ہے تو آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے مزہ میر کی کتاب اس کا ایک سو تتیس ضبور اس کی پہلی آیات سے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا محبودوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا میں تیری مقدس حیکل کی طرف رکھ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا کیونکہ تُو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے جس دن میں نے تُو سے دعا کی تُو نے مجھے جواب دیا اور میں اور میری جان کو تقویع دے کر میرا ہنسلہ بڑھایا اور اے خداون زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے تیرے موں کا کلام سنا ہے بلکہ وہ خدا کی راہوں کا گیت گائیں گے کیونکہ خدا کا جلال بڑا ہے خدا کے کلام کا پڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم صحبوں کے لیے بائی صبر کو جی پائر صاحب آج مارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ خدا کا کلام ماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کہ کس طرح سے وہ روح میں آگے بڑھیں جی خدا میں میرے عزیزو آپ سبوں کی سلامتی اور بڑا زبردفت ریفرنس بھائی نے تلابت کیا اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن پہلی دو آیات کو آج ہم دیکھیں گے اور دو آیات میں تین مریادی باتیں بھائی صونہ میں دیکھتا ہوں جی خدا کی کلام میں سے چونکہ پروگرام پروگرام کا نام بھی بنجی طور پر پریز دالار ہے خداوند کی حمد کرو ہے خداوند کی حمد کرنا ہے اور بھائی صونہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں اس توسط سے بات کی تھی کہ بزرگی سایہ نبی اپنے صحیفے میں فرماتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے میں نے ان لوگوں کو یعنی اپنے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری حمد کرے حمد کرے جی پھلے لہذا ناظرین آپ کے لیے یہ بڑا استحقاق ہے بڑا عزاز ہے کہ جب آپ خداوند کے لیے گاتے ہیں بجاتے ہیں اور خداوند کی حمد کرتے ہیں تو تین باتیں آج خدا کا کلام حمد کے تعلق سے ہمیں سکھاتا ہے اور وہ ہے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا حمد میں پہلی چیز جو ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے ناظرین وہ خداوند کی شکر گزاری ہے بھائی صورتنا جب آپ رسول عاظم کے وسیلہ سے تیسل نیکیوں کے خات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ تمہاری بابت خداوند یسو مسیم خدا کی یہی مرضی ہے تو جب آپ خدا کی حمد کرتے ہیں ضرور ہے کہ ہم سب سے پہلے خداوند کی شکر گزاری کریں ناظرین اپنے گھر سے لے کر اپنے بزنس تک بزنس سے لے کر اپنے گھر تک اور پھر اپنے بدل میں اپنے خاندان میں اپنے زندگیوں میں اپنے کلیسیہ میں پہ جان والی ساری نعمتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں میں جنہاں ضبور ایک سو تین میں کتنا زبردست لکھا ہے کہ میری جان خداوند کو مبارک کہیں اور جو کچھ مجھ میں ہے جو کچھ مجھ میں ہے اس کے نام کو مبارک کہیں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اور پھر زبرن ویس somos کہتا ہے کتنیا سفتہ دے غونیں گی تکرنا شکر خدا میرے ربائے ہے چنگی ریت کے کرنا شکر خدا تو پہلی چیز جو ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے خداوند کی حمد کے لیے شکر گزاری کرنا ضروری ہے دوسری بات ہے مبودوں کے سامنے تیری مدہ سرائی کروں گا اب آگئی آپ کی پرستش کی بات جی اب خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو مدہ سرائی ہے وہ جو حمد ہے خدا کی اس میں خدا کی مدہ سرائی کرنا خدا کی تعریف کرنا تمجید کرنا جو بہت زیادہ ضروری ہے میرے عزیزو میں ہمیشہ خدا باپ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ بھائی سنوہ جب آپ پیداش کی کتاب کو ہی کھولتے ہیں پہلے باپ کی جو پہلی آیت ہے اس کے پہلے لفاظ ہی دیکھیں کہ خدا نے ابتدا میں زبین و آسمان کو پیدا کیا میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص اس مقاشفہ کو ہی سمجھ جائے جو اس آیت کے اندر پایا جاتا ہے ہماری زندگیاں بدل جائیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں ساری بائیبل کا خلاصہ اس کے اندر کر دیا گیا کہ اس سے پہلے کہ بائیس ہونا ہے کہ آپ بائیبل مقدس کی باقی کتب کو پڑھیں آپ پیداش کی کتاب کے سارے چپٹر کو سٹڈی کریں آپ ساری کتاب کو پڑھیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے خدا صاحب سے پہلا آپ کو اپنا انٹرڈکشن دیتا ہے یعنی بائیبل کے شروع اپنا تعرف دیتا ہے اپنے آپ کو آپ سے بتعرف کرواتا ہے کہ یاد رکھنا یہ اس خدا کا کلام ہے آسمان جس کا تخت ہے اور زمین جس کے باؤں کی چوکی ہے تو پھر جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جو قادر مطلق خدا ہے ہمارا آسمانی باپ ہے منجی و نجات بہندہ نہایت بزرگ خدا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے زبور نویس کہتا ہے محبودوں کے سامنے میں تیری مدحاصرائی کروں گا اس لئے تو پھر صاحب خدا کہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیئے گا عالمی روا کی کچھ جا میرے آتم میں میرے کھولے کو کوئی باندھ نہیں کر سکتا اور میرے باندھ کے کوئی کھولے نہیں کر سکتا پہلی آیت میں سارے مقاشفات آپ کو نظر آ رہے ہیں تو پہلی آیت کے اندر یہ آپ کو ساری بائبل جو وہ سمیٹ کے جو ہے وہ مجھے دیئی ہے خدا اپنے آپ کو مطارف کرواتا ہے لہذا دوسری بات جو زبور نویس کہتا ہے وہ یہ کرنے کی ضرورت ہے حمد کے لیے خدا کی مدحاصرائی کرنے کی ضرورت ہے اس خدا کے لیے جس نے جو کچھ آسمان پر ہے سارا کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین پر اس کے نیچے ہے جو کچھ سمندروں کے اندر چلتا پھرتا ہے پیڑ پودوں کے انسانوں کو سب کو تخلیق کیا ہے اس کی مدحاصرائی کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات میں تیری مقدس حقل کی طرف رکھ کر کے سجدہ کروں گا بھائی سونا یہاں پہ دو باتوں کا ذکر کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ جب بزرگ سلیمان نے حقل تعمیر کی انہوں نے استدا کی تھی دعا کی تھی اس خدا مند سے کہ خدا مند جب کوئی تیری اس مقدس حقل کی طرف تیری اس گھر کی طرف کہیں دور دراز سے بھی ہاتھ اٹھا کے رخ کر کے بھی دعا کرے تو اس کی دعا کو سننا اور جواب دینا تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے میں تیری مقدس حقل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے گھر میں جانے کی ضرورت ہے خدا کے مصبع پر حاضر ہونے کی ضرورت ہے وہاں پر خدا کی تعریف تمجید اور شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کی شکر گزاری اس کی مدحاصرائی کرنے کا طریقہ کر کے آیا خدا ان کو سجدہ کرنا ہے خدا کو سجدہ کرنا ہے پچھلے دنوں میں بھائی سنا میں ایک بڑے اچھے بھائی نے فیس بوک پر بڑی اچھی بات شیئر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک تحریک چلائی ہے مسیحوں کے اندر کہ میں چرچ کے اندر جا کے صرف ایک بات ہی سکھاتا ہوں صرف ایک بات ہی سکھاتا ہوں اور وہ بات کیا ہے کہ خدا ہم کو سجدہ کریں جی بلکل ایسے یہ کہ ہمیں جو کمیاں خطائیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لئے خدا کے زوری میں خاک سارنے کے زورت ہے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے چرچز ہیں تو لوگ خدا کو سجدہ کرتے ہی نہیں کرتے ہیں جی بلکل ایسے عبادت کے اندر لوگ سجدہ ہی نہیں کرتے خدا کو جبکہ بائیبل مقدس کے اندر جگہ جگہ سجدے کا سجدہ کریں جی بلکل ایسے یہ ذرا آپ خدا انہوں نے یہ سنسی کے تجسم کو دیکھیں کہ ابھی مجسم ہوئے ہی ہیں تو چھوٹی ایج میں ہی ہیں خدا کا کلام گیاتا ہے مقدسہ مریم کے پاس گھر میں ہیں خدا کا کلام گیاتا ہے مجوسی اتنی دور سے آتے ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں پار صاحب جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ لوگ آج کل شفاہ کو ڈونڈتے ہیں شافی کو نہیں ڈونڈتے ہیں کہ آج ہمیں شافی کو ڈونڈنے کے ضرورت ہے اپنے زندگی ملانے کے ضرورت ہے اور سجدہ جو ہے یہ حقیقی عقیدت مندی کا حقیقی تعظیم کا اظہار ہے اور یقین کریں میں اپنے تجربے کی بنا پر آپ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ آج تنشن کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں سردرد کی وجہ سے اور اگرچہ خدا کے قادم ہے لیکن انسان ہونے کے ناتے سے ہمارے اس ساتھ بھی یہ واقعات ہو جاتے ہیں اور یقین کریں بھائی سونا کہ تجربے کی بات ہے کہ جب پر یہ تنشن کوئی بنتی ہے یہ ہوتا ہے تو میں یہی کرتا ہوں کہ خدا کی حضور جا کے چرچ میں سجدہ لے جاتا ہے اور چاند ہی سیکنڈوں کے بعد خدا کی عبادت کرنا شروع کر پرستش کرنا شروع کر دیتا ہوں اور اس کے بعد سارا کچھ روکس ہو بی 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 نارمل ہو جاتا ہے ساردرد بھی جاتا رہتا ہے تو میں نے کسیئر اس طلق سے کہا تھا کہ رہتا ہے پھر مسلسل درد سار ہی سارا دن رہتا ہے پھر مسلسل درد سار ہی سارا دن جس دن کہ میں خدا کو سجدہ نہیں کرتا جی بلکل ایسے ہی ہے سجدہ جو ہے بہت سارے مطلب بہت سارے ہمارے مسائلہ ان کا بڑا زبردست حال ہے اور آپ سے تھوڑی اجازت لیتے ہوئے میڈیکلی تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ خدا کے زور سجدہ ریزی میں سجدہ کرتے ہیں ان کا بی پی بہت نارمر رہتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے ان کی فیزیکل فٹنس بڑی زبردست ہی بات یہ تھی کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ تھے کہ یہ میرا بڑا توقع ہے کہ جب بھی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا جب بھی مشکلات ہیں پریشانیاں آتی انسان پر آتی ہیں یہ ایک پراسس ہے مسیحیت میں گزرنے کا تو میں اکثر اقاد پہلا پتلس بھی پانچ باب سات آیت میں لکھا کہ تم اپنی فکری اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے یہ بات ہمیں آج بڑی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے کہ جب خدا ہماری فکر کر رہا ہے تو کون ایسا شخص ہے فکر کر کے اپنی زندگی کا ایک پل بڑھا لے تو یقینا جب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو یقینا ہم اپنے دکھ پریشانیاں یقینا پرستش کے حوالہ سے دعا کے وسیلہ سے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں کہ سجدہ کریں خدا کے آگے اپنے آپ کو خواہ سر کریں سجدہ جو ہے بائبل مقدس کے اندر آپ کس دن مجھے دوبارہ ان موقع دیں گے تو میں اس تلک سے مزید بات کروں گا کہ جب آپ سجدہ کر دیں آپ سرنڈر کر دیں ٹوٹلی طور پر خدا جس نے کہا تھا کہ خدا مند تو چاہیے تو مجھے پاک صاحب کر سکتا وہ بیسی کے لئے اپنی ساری ہسٹری لے کے آگیا ڈاکٹر صاحب کے پاس جن نے کہا خدا مند یہ سارا کچھ ہو گیا لوگ کچھ نہیں کر سکے کیونکہ اس کا بھی توقع تھا تو اس نے سجدہ کیا خدا مند اب یہاں آکے میری بس ہے اس کا بھی توقع تھا کہ یہ خدا میرے لئے کر سکتا ہے یقینا کرے گا اس کا ایمان بروسہ تھا اس لئے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے حمد کے تلق سے خدا کی کہ ہمیں سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے ناظرین میں بات کر رہا تھا سبائی کی کہ وہ چرچ میں جا کے صرف ایک بات ہی سکھاتے ہیں کہ خدا مند کو سجدہ کریں سو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ خدا مند کے حضور جھکتے رہیں تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملے اور ہماری زندگی ہمارے برکت ہو خدا مند آج کے کلام کی وسیلے سے بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ پار صاحب نے بڑے خوبصورت اور سادہ الفاظ میں بتایا گیا کس طرح سے خدا کے خدمت میں ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے خدا کے کلام پر چلنے کی کس طرح سے ضرورت ہے کس طرح ضرورت ہے ہمارے نوجوان بیٹی اور بیٹیاں خدا کی خدمت میں آگے بڑھیں کیونکہ میرا ہمارا جو پروگرام ہے یہ میرا وین ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو دوسرے فضول کاموں میں فضول کاموں میں اپنا ٹائم کو سپینڈ کرتے ہیں وہ یقیناً خدا کی خدمت میں اور خدا کے کلام کی طور پر طرف اپنے آپ کو رجوع لائیں اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھیں اور اسی طرح خدا کے نام پر عزت اور جلال بھی ملے گا اور خدا آپ کی جوانی کو بڑھائے گا کیونکہ ہم اکثر اقاد کہتے ہیں اقابع دے ونگر تینوں زور دے کے تیری جوانی نوں کردہ نیا ہے خدا آپ کی جوانی کو آپ کی جوانی کو عمر دراز کرے گا اور جوانی کو آپ کو برکت دے گا اور جوانی کی توبہ کے جس طرح سے خدا پسند کرتا ہے خدا کہتا ہے جوانی کی فرزند ایسے جیسے زبردست کے آدمی تھی جبکہ خدا نوجوان کو پسند کرتا ہے تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کے خدمت میں آگے بڑھے تو وقت اجازت نہیں دیتا بار صاحب اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے چلو فیس بک اور پیج کو لائک اور فالو اور سسکرائب کیا کریں اور یقینا کیونکہ آپ کو ہر آنے والا پروگرام کا لنک جو ہے وہ آپ تک پہنچتا جائے گوڈ بلیس پرنس آف ٹی ایس ٹی وی گوڈ بلیس پاکستان گوڈ بلیس آل اف یو پاکستان زندہ بار